معروب اپسانہ نگار ڈراما نویس ناول نگار جناب اشپاک احمد خان ہندوستان کے شہر ہوشیارپور کے ایک چوٹے سے گاؤں خانپور میں ڈاکٹر محمد خان کے گھر 22 اگست 1925 کو بروزی پیر پیدا ہوئے اشپاک احمد خان ایک کاتے پیتے پتان گرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک قابل محنتی اور گابر پتان تھے جن کی مرضی کے بغیر گر میں پتہ بھی نہیں کھل سکتا تھا گر کا ماحول روایت ہی تھا بندشے ہی بندشے تھی اشپاک احمد کی پیدائش کے بعد ان کے والد ڈاکٹر محمد خان کا تبادرہ خان پور سے پیروز پور ہو گیا اشپاک احمد نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز اسی گاؤں پیروز پور سے کیا اور پیروز پور سے ہی آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اپے کا امتحان بھی اسی قصبہ پیروز پور کے ایک کالج رام سگداز سے پاس کیا اس کے علاوہ بیئے کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پیروز پور کے آرز بھی کالج سے پاس کیا قیام پاکستان کے بعد اشپاک احمد اپنے خاندان کے ہمراہ پیروز پور بہارت سے ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور پاکستان آنے کے بعد گورمنٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو میں داخلہ لیا جہاں کل چھے طلبہ طالبات زیر تعلیم تھے کالج میں انگریزی کے اساتذہ اردو پڑھایا کرتے تھے کتب بھی انگریزی میں تھی جبکہ اس وقت کے معروب اساتذہ پروپیسر سراج الدین خواجہ منظور حسین اپتاب احمد اور پارسی کے استاد مقبول بیک بدخشانی گورمنٹ کالج سے وابستہ تھے اسی زمانے میں بانو کتسیا نے بھی ام اردو میں داخلہ لیا جب بانو نے پہلے سال پوزیشن حاصل کی تو اشپاک احمد کے لیے مقابلے کا ایک خوشکوار ماحول پیدا ہوا اور انہوں نے بھی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر لی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سال آخر میں اشپاک احمد اول نمبر پر رہے جبکہ بانو کتسیا نے دوسری پوزیشن حاصل کی اشپاک احمد نے دیال سنگھ کالج لاہور میں دو سال تک اردو کے لیکچرر کے طور پر کام کیا اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہو گئے وطن واپس آخر انہوں نے عدبی مجلہ داستان کو جاری کیا انیس سو ستا ساٹھ میں مرکزی اردو بورٹ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے جو بعد میں اردو سائنس بورٹ میں تبدیل ہو گیا وہ انیس سو نوازی تک اس ادارے سے وابستہ رہے وہ صدر جرنل زیاو الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی رہے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایمے کے دوران بانو کچیہ ان کی ہمجماعت تھی بانو کچیہ کا تعلق پیروز پور مشرقی پنجاب بہارت سے تا دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہو گئی اور دونوں نے شادی کرنے کا پیسلا کر لیا اشپاک احمد کے والد ایک غیر پٹان لڑکی کو بہو بنانے کے حق میں نہ تھے ممتاز مبتی کہتے ہیں کہ اشپاک احمد نے جوانی میں روایت توڑ محبت کی اسے علم تاکہ کس طرح ان کے گھر والے کسی غیر پٹان لڑکی کو بہو بنانے کے لیے تیار نہ تھے لیکن انہوں نے اپنی محبت کا اعلان کیا بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ محبت تو کامیاب ہوئی لیکن مجبوراً اسے گھر سے نکلنا پڑا سات ستمبر دوہزار چار کو جگر کی رسولی کی وجہ سے اشپاک احمد کا اچانک انتقال ہوا اور جی بلاک مارڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں متفون ہوئے ان کی زوجہ بانو کچھ سیاہ اور ان کا بڑا بیٹا ان کے قدموں کی طرف متفون ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقی